لگاتار نہر میں گرنے ڈوبنے والے بیکتیوں کو پولیس وے ناغرک سرکشا بل کی ٹیم کی سہتہ سے نہر سے باہر نکالا جاتا ہے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ناغرک سرکشا بل کی ٹیم کے پاس کوئی آکسیجن کٹ بھی نہیں ہے جس سے وہ زیادہ دیر تک نہر کے اندر رہ سکے اندراغندی نہر میں آج ایک کار گرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا اندراغندی نہر کی گہرائی بہت زیادہ ہے اس لیے گوتا خاور کو بڑی ہی مشکت کے بعد کار کو باہر وہ نکال پائے ہیں اگر آبدہ پروندن کی ٹیم کے پاس پورے سنسادن ہو تو انہیں نہر کے اندر گرے ہوئے بیکتیوں کو نکالنے میں سویدہ رہے گی اندراغندی نہر سے جو آج کار نکالی گئی ہے اس کے اندر روی بینیوال کی لاش بھی برامد ہوئی ہے اس کے انکم ٹیکس کے آئی ڈی کارڈ سے اس کی شنکت ہوئی ہے کہ ان کا نام روی بینیوال ہے روی بینیوال کے دوبارہ کار سہیت راجستان نہر میں کودنے کی جو گٹنہیں اس کے پیچھے کیا کارن تھے پولیس اس کا انویسٹیگیشن کرے گی اور جانج کے بعد اس معاملے کا کھلا سا ہوگا کہ اس نے اس پرکار راجستان نہر کے اندر کار کو کیوں کودایا گیا اور اس نے اپنی جیون لیلہ سماپت کی ہے اس گٹنہ کرم کے بارے میں تتھا کار کو راجستان نہر سے کس پرکار نکالا گیا اس مند میں عبدہ فروندن کی ٹیم کے سندیب کمار کے دوبارہ بتایا گیا وہے بھی آپ سنیں آج ہمیں سوچنا ملی دناغ 30 تاریخ کنٹرول روم تھانے سے سوچنا ملتے ہی ہماری ناغری شرکشیا ٹیم کلیکٹریڈ سے اندرہ گاندی نایر لکھوالی ہیڈ پر موکے پر پہنچ گئی اور ہمارے گوتا کھوروں نے موکہ دیکھ کر ریشکو چالو کر دیا ریشکو چالو کرنے کے قریب ہمارے گوتا کھوروں نے 20 منٹ بعد کونڈی کے مادیم سے گاڑی کو ڈونڈ لیا اور جیسے ہی ہم نے کونڈی ڈال کے اور رسے دوارہ اس کو گاڑی کو باہر نکالنے کا پریاش کیا تو ہمارے دو رسے ہیں جو ٹوٹ گئی تھے اس کارن ہم نے پھر دوبارہ گوتا کھوروں نے کونڈی کے مادیم سے گاڑی کو تلاش کرنے کی شروع کیا اور قریب ہمارے گاڑی چھ بجے قریب ہمارے گاڑی مل چکی اور رسے کے دوارہ اور گاڑی باہر نکال دی اور ڈیڈ بوڈی بھی گاڑی کے اندر تھی اور ڈیڈ بوڈی نکال کر چوکی تھانے کے اندر سپرد کر دی آبدہ پروندن کی ٹیم بڑی نیر ہو چاہے چھوٹی نیر ہو اس کے اندر بڑی مشکت کے بعد اور جوکھیم بڑا کام ہوتا ہے لاش کو نکالنا یا سادن کو نکالنا پھر بھی سرکار کے دوارہ آبدہ پروندن کی ٹیم کو جو سنسادن ان کو پلفد ہونے چاہیے بے لگاتار اس کی مانگ بھی کرتے آ رہے ہیں پرانتو سرکار کے دوارہ انہیں ایسے سنسادن پلفد نہیں کروائے جا رہے ہیں جس سے انہیں اپنے کارے کو انجام دیڑے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکار کو چاہیے کہ ان کو پورے سنسادن پلفد کرائے تاکہ بے اپنے کارے کو اچھے طریقے سے کر سکیں کلم نیوج کے لئے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ